جن متروں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سبی سے میرا بنمر نیویدر نے چینل کو سبسکرائب پر لیں جس سے ان کا ہمارا رشتہ برقرار ہے دوستو آج میں آپ کو ایک نئی جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہی بجلی پیدا کر کے سرکار کو بیچ سکتے ہیں ابھی تک لوگوں کو صرف اتنا ہی بتا تھا کہ سولر پینل اپنی شت پر لگانے کے بعد میں کوئی ڈی سی کا ایسی کھوج رہا تھا کہ ڈی سی سے چلنے والا ایسی مل جائے یا ڈی سی سے چلنے والا فین مل جائے تو اس میں آپ کو جو پورا سیٹ اپ ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے مال لیجئے میں ادھاران بتا رہا ہوں کہ آپ کو ڈی سی سے کوئی فین چلانا ہے یعنی ڈائریکٹ کرنٹ سے کوئی فین چلانا چاہتے ہیں یہاں تو آپ اپنے کر پر سولر پینل لگاتے تھے اور ڈائریکٹ اس فین میں وہ کرنٹ آتا تھا جس سے وہ فین چلتا تھا اور آپ سوچتے تھے یہ فریقہ فین چل رہا ہے جب تک سورج کی روشنی رہی کی تب تک وہ فین چلتا رہے گا تو فرینڈس اس میں آپ کو اپنا پنکھا بھی بدلنا پڑتا تھا آپ کو گھر میں الگ سے ویوستہ کرنی پڑتی تھی اب ایک نئی ویوستہ آنے والی ہے اور کئی چگہ وہ شروعات بھی ہو گئی ہے اور کئی چگہ شروع ہونے میں بھی تھوڑا سا سمیہ ہے لیکن یہ آگے آئے گا اس لئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ٹیکنیکل ویڈیو میں نے اس لئے بنایا ہے جس سے ہر گھر میں یہ جانکاری ہو جائے اور جو لوگ اکشک ہو کہ انہیں خود کی پڑتی کرنی ہے تو اپنی الیکٹرک سٹی سویم پڑتی کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مان لیجئے آپ کے گھر میں آپ دس یونٹ پر ڈے کنجمشن کرتے ہیں یعنی آپ نے بجلی جو بورڈ ہوتا ہے الیکٹرک سٹی بورڈ ان سے آپ نے بجلی لی یا الیکٹرک سٹی پڑتی کرنے والی کمپنی سے آپ نے بجلی خریدی آپ نے کنیکشن لیا اور اس کا جو بھی کنجمشن مہینے بر میں ہو رہا ہے اس کے میٹر کا وہ آپ پورا ان کو جو یونٹ کا ریٹ ہے ان کا اس کے ساپ سے آپ ان کو پی کر رہے ہیں لیکن اب مال لیجئے آپ کو اپنے گھر میں کچھ بجلی پیدا کرنی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سولر پینل لگائے اور آپ نے ایک کلو وارٹ کا کنیکشن لے لیا مطلب ادھاران دے رہا ہوں آپ ایک کلو وارٹ سے لے کر کے چار آجار وارٹ تک کا کنیکشن ڈومیسٹک میں لے سکتے ہیں مدی پردیش گورنمنٹ کا تو یہ ہی حساب کتاب ہے باقی کا مجھے نہیں پتا ہر پردیش میں ہر اسٹیٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جیسے مال لیجئے آپ نے ایک کلو وارٹ کا کنیکشن لیا یعنی ایک ہزار وارٹ ایک ہزار وارٹ میں آپ کے چار آج پنکے بہت آسانی سے چلا سکتے ہو آپ بجلی چلا سکتے ہو خیر وہ سب آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جیسے اپنی بجلی کو یوز کرتے ہیں اس طریقے سے آپ بجلی یوز کرتے رہے ہیں آپ نے وہ پینل لگایا پینل لگا کر کے وہ آپ ایک میٹر ہوگا جس کو نیٹ میٹرنگ کہتے ہیں اس نیٹ میٹرنگ میں کیا ہوگا کہ جب اوپر سے بجلی آپ جو پروڈیوز کر رہے ہیں دن بھر میں مال لیجئے دن میں آپ دو یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں یا پانچ یونٹ پیدا کرتے ہیں اور آپ کنزیوم کر رہے ہیں سات یونٹ تو دو یونٹ کا ڈیفرینس آ گیا یعنی پانچ یونٹ آپ خود پیدا کر رہے ہو اور دو یونٹ آپ کے ایکسٹر بن رہے ہیں تو آپ کو پی کرنا پڑے گا سب دو یونٹ کا لیکن آپ الٹا حساب ہو جائے کہ آپ پیدا کر رہے ہو پانچ یونٹ اور آپ کنزیوم کر رہے ہو تین یونٹ تو دو یونٹ جو آپ کے زیادہ ہوں گے وہ آپ کو کریڈٹ کر دے گی جو الیکٹرک سٹی بورڈ ہوگا جو کمپنی ہوگی وہ آپ کو کریڈٹ کر دے گی اس کا مطلب وہ دو یونٹ آپ سے لے کر جو آپ نے زیادہ پیدا کی وہ دوسری جگہ ٹانسفر ہو جائے آپ کو نہیں بتا کہا ٹانسفر ہوگی لیکن وہ نیٹ میٹرنگ میں یہ چیز آئے گی کہ آپ نے کتنی بجلی پیدا کری اور کتنی بجلی آپ نے کنزیوم کری تو آپ اس چیز سے بچ جائیں گے کہ ایک تو آپ سولر پینل لگاتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ الگ سے پنکھا الگ سے اس کے لیے ایسی ہائیویڈ ایسی خریدتے ہیں الگ سے آپ اس کے لیے انورٹر خریدتے ہیں تو یہ سب آپ کو پیسہ انویس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھی بجلی پیدا کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ میں یہ پتہ چل رہا ہے آپ نے اتنی یونٹ اب جیسے مان لیجئے کوئی ویکتی ہے وہ اپنے گھر سے دس دن کے لیے باہر چلا جاتا ہے سارے بجلی کے ایمزی بھی ڈاؤن کر جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے پورا پاور کٹ کر دیا اس نے اور وہ باہر چلا گیا تو اب مان لیجئے روج پانچ یونٹ بجلی اس کی پیدا ہو رہی ہے تو پچاس یونٹ اس کے سٹو ہو جائیں گے یعنی وہ اس نے پچاس یونٹ کما لیے اور وہ پچاس یونٹ کریڈٹ ہوں گے اس کے اپنے بل میں تو اس طرح سے آپ بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بجلی سرکار کو بیچ سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت آسان ہے اس میں ابھی پرابلم یہ آ رہی ہے جو اس کی بیسک پرابلم پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے میٹر جو ہیں نیٹ میٹرنگ والے میٹر ایویلیبل نہیں ہیں کچھ جگہ کچھ اسٹیٹ میں مدبردیش میں تو بالکل اپلپد نہیں یہاں تک کی کئی بجلی کے جو ادھکاری ہیں اسسٹینٹ انجینئر ان لوگوں کو اس بات کی بیسک نولیج تک نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے تو دوستو یہاں تھوڑی سی سرکار کی کمزوری دکھائی دیتی ہے اگر گورمنٹ چاہے تو اس کا بگیاپن کرنا چاہیے اور بگیاپن کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس طرح سے آپ بجلی اپنے گھر میں پروڈوسٹ کیجئے اپنے گھر میں پیدا کیجئے اور ہم کو بیجئے تو اس سے کیا ہوگا جیسے مان لیجئے مجھے اپنے گھر میں بجلی مطلب پیدا کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بجلی بنانی ہے اور میں بنا کر کے گورمنٹ کو بیچوں لیکن نیٹ میٹر نہ ہونے کے کاران میں اس کو بیچ نہیں پا رہا کیوں؟ کیونکہ میں پورا سسٹم پورا سولر پینلز میں نے انسٹال کر لیا سب کچھ کر لیا لیکن اب اس کو نیٹ میٹر نہیں ہونے کے کاران سرکار کو یہ ہی نہیں پتا چلنا کہ میں نے کتنی بجلی پیدا کر لی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسک تھوڑی سی چیزیں ہیں جہاں کمزوریاں ہیں سرکار کی تو اس طرف ان کو دھیان دینا چاہیے دوستو یہ ویڈیو میں نے صرف اس لئے پنایا بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں صرف اتنا سا پتا ہوتا ہے کہ سولر پینل لگا کر کے آپ نے اپنی بجلی پیدا کری آپ نے اپنی بیٹری میں سٹور کر لی اور اس کو یوز کر لی یہ سارے سسٹم لوگوں کو ہر آدمی کو پتا ہے لیکن یہ سسٹم بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ بجلی خود ہم پیدا کریں گے اور اس میں سے جو ہمارا اگر زیادہ کنجمشن ہے تو ہمیں سرکار کو پیسہ دینا ہے اگر کنجمشن کم ہے تو ہمارے وہ کریڈٹ ہوتے چلے جائیں گے سرکار ہم کو ڈریکٹلی پی تو نہیں کریں گی ایسی کوئی گوستہ میں نے ابھی تک نہیں سنی اور نہ بڑھی ہے سرکار کیا کرے گی مال لیچے پچاس یونٹ آپ کے سٹور ہو جاتے ہیں تو آپ نیکسٹ منٹ مال لیچے آپ اس ہی چلا رہے ہیں تو اگر آپ کا زیادہ بلا رہا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرور نہیں کیونکہ پچاس یونٹ تو آپ کو فریق ہے نا وہ تو آپ نے پیدا کی ہے نا تو اس میں فائدہ آپ کا ہے تو دوستو اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں بجلی اسی طرح سے پیدا کی جاتی ہے ڈومیسٹک جو کنیکشنز ہیں اس پر لوگ ہائیبریڈ یہ سسٹم پورا لگا کر کے رکھتے ہیں اور وہ خود جنریٹ کرتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ بجلی مفت میں ہی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے دیش کے لوگوں کو جنتا کو تو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ ان کو بجلی پیدا کرنی ہے سولر پینلز کچھ نہیں بہت زیادہ نہیں ایک کلو وات کے کنیکشن پر یعنی ایک ہزار وات کے کنیکشن پر جہاں میں نے پتا کیا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں ایک انمان ہے تھوڑا بہت اپن نیچے سب جگہ ٹیکسس کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے جی ایسٹی آنے کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے تو سارا سبسیڈی وغیرہ سب کاٹ کے اس میں گورنمنٹ سبسیڈی بھی دیتی ہے یہ سب کاٹ کر کے آپ کو چھے ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار کے قریب اس کا پورا حساب کتاب بیٹھتا ہے تو ساٹھ سے پینسٹ ہزار میں اگر آپ ایک کلو وات بجلی بناتے ہیں اور مان لیجئے وہ تین یونٹ بھی بنا رہی ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ نبی یونٹ پر منت کا آپ خود جنریٹ کر رہے ہیں تو بجلی بنانے میں اگر آپ سہوب کریں گے تو نشچے ہی آپ کو بھی لاب ہوگا سیدھے ڈریکٹلی آپ کو ہی فائدہ ہونے والا ہے اس کا تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت بہت دھنے بات سبھی ویورز کا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے سبھی کا بہت بہت شکریہ نمشہ